موسیقی واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا ان کے اوپر ظلم ہوا کتنے بندے شہید ہوئے یہ سکینڈری چیز ہے اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو پچاس سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں سے آبا زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد زباہ کر دی جاتی ہے ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے زباہ کیا انہوں نے آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور المستدل علاقے میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں تو یہ تو دیفنیٹ حدیثیں ہیں یہ تاریخ تو نہیں ہیں نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی کرٹیس بنی پڑھتے ہیں ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کونسی چیز تھی جس نے خلاف دے راجدہ کو ملوکیت میں بدل دیا ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں بندے ہندے چھوڑیں آلٹی میڈلی کیا نکلا ہے کس کی مجل سے ہوا ہے وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ہم کب کہہ رہے ہیں خوبیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا یہ وہ ہم تو بتا رہے ہیں کس کے دورے حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا اس کو کس طریقے سے علا کے تخت میں بٹھایا گیا وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بہاری مسلم سے ہم نے صرف رف الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بہاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیر کٹ پھر ہم آپ سے واقعہ کربلانی ڈسکس کریں گے حجیت حدیث میں بات کریں گے آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا یہ آپ سکروٹننگ کیسے کریں گے اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں آپ پھر مڑھ مڑھ کے پڑھتے ہیں قُل اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اس میں تو نبیر اسلام کی تنقیص ہو رہی ہے تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں نعوذ باللہ نہ ہو رہی ہے آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی اسپیشنس بشر ہیں یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں احادیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اب اس کے نرگے میں جو جو آتا ہے وہ آئے میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے موں کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبیل اسلام کو کہوں گے آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا تو لیں آپ ٹکر جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جنت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ اپنے لئے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر جزید اور جزید کے اباؤجداد کے ساتھ کریں اور اس کی اولاد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اجمعین اور انہیں بیعت کے ساتھ کریں آمین اور آپ میں تو اتنی جنت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈیکلئر کریں پھر احجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی اور یہ ٹی وی پہ بھی آکے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی مڑ مڑ کے جی وہ جزید نے یہ کر دی جزید نے کیا کیا ہے یار وہ تو اس سسٹم کا نمائندہ بن کیا ہے جو پیچھے سے خراب تھا یزید کو لے کے بیٹھے ہیں یزید 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 بھئی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلماس دو سو سے زیادہ حدیث میس ٹیم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمعہ کیے پڑھیں اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلی کے سامنے کر دیں نہیں کہا سکتے تو پھر لانت کے مستقی تو ہو رہے ہیں حق چھپا گئے اور کیامل دین کے موہ پہ لگام ڈالی وہ پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ وامو ناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ صحابہ اکرام بھی باز کا ایسی باتیں پبلی کے لی نہیں کرتے تھے میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرے کلیپ ہے یوٹیوب پہ مولا علی سے مطالق پانچ جھوٹ تو میں نے کافی ساری چیزوں اس میں ڈسکس کی ہیں لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں جو چیزیں نبی الاسلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائیں آپ نے عزیفہ ابن جمان کو بتائے تھے ناب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے تو میں نے آپ کو بتائیں آپ رازدار رسول تھے وہ ختم ہوگی بات میں نے کبھی ڈسکس کی ہیں اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے اور ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جس کی کمر پہ دبیلہ پھوڑا نکلے گا میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کہ کمر پہ دبیلہ پھوڑا نکلے اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے بتایا تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی الاسلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہے یہ امام بخاری عدیث نبوت کی دلیل کے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اور امام بحیقی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کی اوپر اور اس میں یہ ساری حدیثیں ہمارے بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی الاسلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وقفات کے آل موست تیس سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلی بتا دیا یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں بیان کرنے والی ہیں علامات النبوہ کی حدیثیں آپ کہتے ہیں چھپائیں اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نہ تو علامات النبوہ والی حدیث ہے کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے ورنہ میرے ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذو باللہ امت کو مسئیبت میں ڈال دی ہے آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا کیوں فرمایا آپ نے میں تو بیان کر کے مجرم ہوں تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ مسئیبت آمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حب کے کتے بھوکیں گے تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی بتا دی کہ یہ ہوگا اور اس سے بڑھ کے آپ سیدہ بخاری میں دیکھیں امار ابن یاسر کا خطبہ ہے میں نے یہ سارا پرشان نہیں ہونا یہ سیدہ پیپر میں سارا کوئی موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو سیدہ بخاری میں خطبہ ہے کہ امار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بسرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے تو امار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس کتال کے لیے مولا علی نے بھیجا تو سیدہ امار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا بخاری کے الفاظ ہیں اوپر والی سیدہ پہ امار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا حالانکہ حسن ابن علی سے چار گناہ بڑی عمر تھی امار ابن یاسر کی نائنٹی پلس ہو چکے ہوئے تھے تین چار گناہ ان کی عمر تھی لیکن اہلِ بیعت کا اترام کیا خود نیچلی سیدہ پہ بیٹھے بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں عزمائی ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عیشہ دنیا اور آخرت میں یعنی عزت اپنی جگہ قائم یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آگئی تو پدھنی کیا ہو گیا وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے غلطی اپنی جگہ ہے پیغمبر نہیں ہے وہ اور دوسری طرف علی بن ابی طالب ہے اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر من ان کا اولی الامر مولا علی ہیں ان کی اطاعت واجب ہے یہ اللہ نے ازمائی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے ہیں نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہنا تھا سر آخری حسی رکھو پچھلے اللہ رینڈ دو بلکہ پچھلے اللہ رکھو آخری اللہ رینڈ دو کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں وہ عدیث گھٹنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کارٹ چھانٹ کرنے کا وہ آدھی دیسے لکھتے ہیں نا آدھی دیسے ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار بن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہے بس لیکن امام بخاری نے پوری عدیث لی ہے آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ عزمار ہے کہ عائشہ کی طاعت کرتے ہو یا اللہ کی جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں صحیح مسلم کی عدیث سکس فور ڈبل ایٹ آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی بریلوی دو بندی اہل عدیث سب میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کسی نے اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی چھ سو گرام خیرات کی آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس حالانکہ یہ مسلم کی عدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جگڑے کے دوران حالانکہ دونوں مسلمان تھے دونوں صحابی تھے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کو تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہو ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار تکلیف اٹھانا اور خالد بن ولید نے گولڈن پیرڈ میں سلح و دیویہ کے بعد اسلام قبول کیا باید تم لوگ یہ کر رہے ہو تم لوگ اگر عود پاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو یعنی سلح و دیویہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے اور جو فتح مکہ پہ معافی مانکے مسلمان ہوئے ہیں تو لقا معلفت القلوب آل امیہ ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے اور پھر وہ معلفت القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائے سیدن علی پر تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں عدیث تھی کہ تم صحابہ کو غالبت دینا ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تا ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدن علی کی گستاقییں کی ہیں نا ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاقی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کو پر لانت کی ہے حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے یہ ہے لانتی خود ہوگئے نا جب مولا علی پہ لانت کی تو لوٹ آئی مسند ابی جالہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے مسند آمن میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمیہ سلمہ نے کہا تھا شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحقیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوڈ نوٹ کے اوپر ایسا نہیں ہو سکتا تو عمیہ سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے لہذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت تو یہ لانت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نا کیونکہ علی سے محبت کرنے والوں پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے اوہ نا پرانیاں گلہ پرانے بابے پرانے بزرگ چھوٹے ہو صحیح مسلم کھولو سیکس ڈبل ٹو نائن غدیر خم سے اگلی حدیث لعن اللہ ابت تراب کے الفاظ ہے مٹی والے ابن ابی طالب پر لانت یہ الفاظ موجود ہے سب کا ترجمہ لانت ہی ہے تنقید نہیں ہے اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے کہیں گے نہیں تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا شیعہ کا اببہ کون ہے رافزیوں کا اببہ کون ہے آل امیہ تو لہذا شیعہ نمیہ کہنا کہ تو اسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی وجہے اب لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں سب مجرمین آل امیہ اور یہ آل امیہ اور بنو آشیم کی لڑائیاں نبیر اسلام کی بیسے سے پہلے چل رہی تھے صدیوں سے چل رہی تھے وہ تو پھر اللہ نے بنو آشیم کو ربوت کے لیے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی عظم نہیں ہوئی وہ چیز آگے چلتی تھا پھر چھوڑ دیں ایک طرف ٹاپیکل صلاة بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد ٹھیکوڑ